اسلام علیکم گائز ہیلو جی این ویلکم بیک ٹو ندر لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرید کے ساتھ ہوں گے میں آپ کا اپنا شہرازی تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جشنید ملازم نبی آرہ بارہ رب اللہ آرہ ہے جو کہ بڑا مقدروں کا دن ہے آپ ایک بار نبی پاکی آل پہ اور نبی پاک کے اوپر درود پڑیے اور سال میں درود پڑیے اور سال میں میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سے سبسکر کر دیجئے میں آج آیا ہوں ہمارے گاؤں کے جو ساتھ قصبہ لگتا ہے جو ہمیں مین اڈڈا لگتا ہے اس کا نام ہے جی چاروہ سیکٹر آپ نے سنا ہوگا کافی زیادہ مشہور ہے اور یہاں پہ چل رہی ہے جی جیسا کہ آپ کو میرا کیمرہ میں لگا دکھا سکے یہاں پہ چل رہی ہے جی بارہ ربیو لیول کی تیاری ہیں لڑکیں جو شو خروش سے لگی ہوئے ہیں اور یہ وہ ایریہ جو انہوں نے روڑ کے ساتھ لیا یہ کنات لگا آگیا ہے بلکل ڈیو کو روکا ہوا ہے تاکہ اس کو کل ہی مطلب کل بارہ ربیو لیول ہے تو کل ہی اس کو جو انہوں اپن کے ایرے گا تب تک اس کے اندر جو بھی تیاریاں ہو رہی ہیں تو سارے ہی لڑکیں کر رہے ہیں اور ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی بلکل گاؤں ہیں تو یہ سارے ہی لڑکیں ہمارے دوست میں ہیں اور دوسرا یہ جتنا بھی کام ہے یہ ایک دن کی منت سے نہیں ہوتا یہ بلوگ جی میں دو پارٹس میں کروں گا ایک یہ آج والا اور ایک صبح والا آج آپ شرط یہ دیکھنا ہے کہ یہ تیاریاں ہو کیسے رہی ہیں اور جب کل میں آپ کو ان کا فائنل ریزلٹ دکھاؤں گا تو آپ بولیں گے جی باقی کسی نے محط کی ہے یہاں پہ اور بہت ہی جو شک روز سے یہاں پہ بھی منایا جاتا ہے تو میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں یہاں پہ جو ابھی چیزیں ہیں بلکل ریڈی نہیں ہوئی ہیں ابھی تیار کرنے والی چیزیں ہیں ابھی جی چلتے ہیں روڑ والی سائیڈ پہ جو مین جلوس نکلتا آپ کو جلوس کی ویڈیو بھی دکھائی جائے گی جہاں سے یہاں ادھر کا مین جلوس نکلتا وہ گلیاں بھی سجری ہیں سار انتظامی ہیں وہاں بھی بھی لگے ہیں کچھ انتظامی ہیں یہاں پہ لگے ہیں ابھی چلتے ہیں جی ادھر مین روڑ والی سائیڈ پہ آپ کو ادھر دکھاتے ہیں اور باقی عاطب لوگ جو ہے آپ کو دکھایا جاگا جب یہ پروپر اچھے طریقے سے پیار ہو جائیں ادھر جی ایک یہ پوائنٹ پر ڈیکوریشن ہو رہی ہے ایک اس پوائنٹ پر ڈیکوریشن ہو رہی ہے اور دوسرا دوسری سائیڈ پر جہاں پر یہ روٹ ختم ہوتا ہے ایسا جاوٹ کا وہاں پر یہ ڈیکوریشن سٹارڈ ہے تو ابھی آپ کو سارا روٹ دکھاتے ہیں اور گھوم کے چلتے ہیں دوسری سائیڈ پر جہاں پر احتطام ہے اس کا جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے یہ روڑا جو سیدھا سیالکوٹ سیدھر آتا ہے اور یہ ایک گلی ہے جو گاؤں کی طرف جاتی ہے اور مین جو روڑا ہے وہ یہ ہے دوسرا ایک رستہ ادھر سے آتا ہے کینگرہ موڑ والی سائیڈ سے آتا ہے اور یہ مین بزار ہے جو آگے نو انگرہ نخنال کی طرف جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری انتظامیاں کھڑی ہیں یہاں پر یہ جتنے بھی لڑکے بغیرہ یہاں بیٹھوں ہیں سارے انتظامیاں کھڑی ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ سارے ان کی نگرانی بغیرہ کر رہے ہیں یہ ہو گیا اور دوسری سائیڈ پر یہ سین ہے جو گرومالی سائیڈ پر گلی جاتی ہے یہ بھی یہ باقی کا انتظام ہو رہا ہے وہ سارا ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی چلتے ہیں گلی آپ کو دکھاتے ہیں کیسی سجری اور کالیس کا کیسا ریلٹ بن گیا ہے آپ سے سامنے موسیقی موسیقی بلکل ساتھ نا یہ مسجد کی دوار ہے مسجد کا بھی آپ کو یہ سارا دکھاتے ہیں اور یہ دوسری سائیڈ ہے جہاں سے جلوس نکلتا ہوا غزر جاتا ہے اور یہ بلکل لینڈ پہ ہے یہاں پہ بھی انتظامی ہیں لگے ہوئے ہیں اور اپنی میند تو جو شو خروض سے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ آپ کو پہاڑی ہیں مگرہ نظر آ رہی ہیں اور ابھی یہ تیاری تقریباً 50% دن نہیں ہے 50% کام ابھی رہتا ہے جو لڑکے کام پہ گئے ہوئے ہیں سیالکڑ کام کرتے ہیں وہ بھی وہاں سے واپس آئیں گے وہ بھی ساتھ لگیں گے اور اسے مزید بہتر کریں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر شاید مچھلیاں بھی ہیں اور یہ سارا نظام ہے اور باقی کا یہ بلوگ میں کل سٹارٹ کروں گا آپ تب تک ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور انشاءاللہ جشنے ازملادن ابھی کا بلوگ صبح اپلوڈ ہو جائے گا اور آپ یہ جو بلوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بلوگ ہے جشنے ازملادن ابھی سے ایک دن پہلے کا تو اس کو بھی لائک کر دیجئے اور میرے جو سیکنڈ ویڈیو آنے والی ہے وہ تقریباً اٹھارہ گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ چار بار سے کیسے جلوس برامر اتر کیسے نکل کے جاتا ہے اور کتنی خوشی دونڈ لکے کے ساتھ اور پھر جو احتتام ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہاں پہ لنگر نیاز وغیرہ کیسے بنتی ہے تو یہی تھا آج کا چھوٹا صاف لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجاز اللہ حافظ